موسیقی اسی طرح اگر شیشے کے اوپر دھول جمع ہوئی ہے اور یہ اتنی دھولے کہ اگر اس کے اوپر ہاتھ ماریں گے تو اس کے نشان پڑ جائیں گے اور غرد اس کی ہاتھوں پہ محسوس آپ کو ہو سکتی ہے تو پھر اس سے بھی تیموم ہو جائے گا شیشے اور یہ اصل تیموم شیشے سے نہ ہوگا بلکہ اس دھول اور ذرات سے ہوگا اور دھول اور ذرے اور ریتا یہ سب زمین سے ہی ہے زمین کی جنس ہے یہ کوئی پلاسٹک نہیں ہوتی دھول نہ ہی کوئی یہ تاما پیتل ہوتا تو دھول جو ہوتے ہیں وہ زمین کی جنس ہوتی ہے اور زمین کی جنس سے تیموم جائز ہے کسی چیز کو جلائی اور جلانے کے بعد وہ راہ بن گئی تو اس راہ سے تیموم نہیں ہو سکتا لیکن اگر کسی نے پتھر کو چورا کر کے اس کو جلا کے اور وہ پتھر کالا پڑ گئے راہ بن گئی تو پھر اس سے تیموم ہو سکتا ہے کہ راہ جس اصل کی ہوگیا حقیقت میں وہ مانا جائے گا اگر لکڑی جلائی تو راہ بنے گی تو وہ لکڑی کی راہ ہوگی لہٰذا لکڑی سے تو تیموم نہیں ہو سکتا تھا اس لئے اس راہ سے نہیں ہوگا لیکن پتھر کو کسی نے چورا کر کے جلا دیا پیس دیا یا ایسا کر دیا کہ وہ راہ کی شکل میں ہو گیا ویسے ہوتا نہیں ہے لیکن ریر چانس ہے کہ اگر ایسا کسی صورت ہو گیا تو وہ راہ جو پتھر کی ہوگی تو پھر اس سے تیموم جو ہے وہ ہو سکتا ہے اسی طرح گدے دار دری یعنی گدہ یا پھر دری وغیرہ کے غبار ہے کہ تیموم کر سکتے ہیں اگرچہ وہاں مٹی موجود ہو جب کہ غبار اتنا ہو کہ ہاتھ پھیرنے سے انگلیوں کے نشان بن جائیں یعنی وہی جو میں ابھی پیچھے بیان کر کے آیا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو زمین نہیں ملتی یا پھر آپ گھر کے اندر ہیں اور وقت اتنا تنگ ہے لیکن گھر کے اندر دیواریں ہوتی ہیں تو دیواروں کو بھی آپ اس طریقے سے ہاتھ سے چھو سکتے ہیں مطلب دونوں دیواروں پر ہاتھ اس طریقے سے پھیر کے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیر کے اور ہاتھوں پر مل سکتے ہیں تو ایموم ہو جائے گا اگر شخص کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کو دیوار بھی نہیں ملتی لیکن کسی سمان پر اتنی دھول جمع ہوئی ہے جیسے کہ گدہ ہے کپڑے ہیں آئینہ ہے شیشے وغیر پہ یا اتنی دھول ہے کہ اس کو اوپر نشان پڑ جائیں گے تو پھر اس سے تیموم ہو سکتا مسئلہ یہ ہے کہ دھول وہاں دیکھی جائے گی جہاں اصل چیز تیموم والی نہ ہو اور جہاں حقیقت میں اصل ہی موجود ہو تو ہاں دھول کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے گدے سے یا دھری سے بھی جو ہے تیموم ہو جائے گا اچھا اگر یہ جو غرد و غبار ہے یعنی زمین کی یہ آدمی کے ہاتھ پھیرنے سے ہاتھوں پر لگے جب آدمی چہرے پہ پھیرے تو بھی تیموم ہو جائے گا یا پھر کہیں ایسی دھول مٹی میں وہ شخص گزرا کہ دھول آندھی چلی یا توفان آیا اور اس کا پورا چہرہ اور ہاتھوں پہ مٹی کے غبار آ گیا اور اس نے تیموم کی نیت سے ایسے ہی ہاتھ پھیر لیا تو پھر اس کا تیموم وہ بھی ہو جائے گا جس طرح آدمی اگر خود نہ نہ نہانا چاہے مگر یہ کہ اس کو کوئی ندی میں دھکا دے دے اور جب وہ نکلے گا اور کلی کرے ناک پہ پانی ڈال دے تو اس کو غسل مانا جائے گا چاہے اس نے خود ڈالا ہو یا کسی نے اس پر پانی ڈال دیا تو یہی صورت تیموم کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص خود تیموم نہیں کرنا چاہتا مگر دھول مٹی اڑی اور اس کے پورے چہرے کے اوپر آ گئی اور اس نے اسی طرح چہرے پر ہاتھ پھیر لیا تو اس کا تیموم ہو گیا مثلا یہ کہ کوئی مجدور ہے مکان توڑنے کے ارادے سے گیا مکان اس نے توڑا یا مکان ڈھے گیا تو مکان یا دیوار گرنے سے جو اگدم غبار نگلتا ہے مکان کے ڈھے گرنے سے چھت کے گرنے سے یا دیواریں توڑنے سے جو دھول مٹی گرتی ہے اور وہ دھول مٹی اس کے جسم کے اوپر آ گئی اور اتنی ہے کہ اس نے ہاتھ پھیر لیا ہاتھوں پر اور چہرے پر تو اس کا جو ہے وہ تیموم ہو جائے گا تو یہ صورت وہ ہیں کہ جو تیموم کی خود با خود بھی ہو سکتا ہے اب تیموم ہونے کے بعد یہ بندہ نماز جو ادا کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے ایک نماز کے بعد دوسرے نماز میں بھی یہی صورت ہے کہ پانی نہیں ملتا تو نماز ادا کی جا سکتی ہے اب نماز کس تیموم سے ادا ہوگی جو تیموم ایسی عبادت کی نیت سے کیا گیا ہو کہ جس میں تحارت کرنا ضروری ہے اسی عبادت کی نیت یعنی اسی تیموم سے نماز فرض ادا ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہوگی مثلا یہ کہ کسی نے صرف قرآن کو موزبانی پڑھنے کے لیے تیموم کیا یا پھر درود پاک پڑھنے کے لیے یا پھر کسی نے تصویب اغیرہ پڑھنے کے لیے یا سلام کا جواب دینے کے لیے تیموم کیا اب اس تیموم سے وہ شخص نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ ایسے کام کے لیے تیموم کیا گیا جس کے لیے تحارت ضروری نہیں تھی یعنی وضو ضروری نہیں تھا ہاں اگر کسی ایسے کام کے لیے تیموم کیا کہ جس کے لئے تحارت شرط ہے تو پھر ایسے کام کے لئے کیے گئے تیمم سے عبادت کر سکتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ نماز کے لئے جب تیمم کرے تو اس میں نماز ہی کی نیت کرے کہ فرض نماز مجھ پہ جائز ہو جائے تو اس لئے پاکی حاصل کرنے کے لئے تیمم کرتا ہوں یا تیمم کرتی ہوں اس نیت سے تیمم کرے تو اس کے بعد یہ سارے معاملے یعنی نمازوں کے انجام دے سکتے ہیں اب یہ تیمم ٹوٹے گا کب جس طرح وضو ٹوٹتا ہے اور وضو ٹوڑنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے پیشاپ پیخانہ یا ہوا کا پاس ہونا تو جو چیزیں وضو کو ٹوڑتی ہیں وہ سب تیمم کو ٹوڑ دیں گے اسی طریقے سے اگر پانی قریب میں بندے گیا گیا پانی پر قادر ہو گیا مطلب یہ کہ ابھی پانی نہیں تھا تیمم کر اب کسی نے پانی لا کے دے دیا تو پانی آتے ہی پانی دکھتے ہی اس کو تیمم اس کا خود بخود جاتا رہے گا چاہے اس کو ہوا خارج ہو یا نہ ہو اور ٹوائلٹ وغیرہ کی حاجت ہو یا نہ ہو تیمم اس سے ٹوٹ جائے گا تیمم کی جانے کے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص جو بیمار تھا اب وہ صحت مند ہو گیا اور تو بیمار پانی اس کے قریب میں تھا لیکن اس نے تیمم اس لیے کیا کہ یہ بیمار تھا اب اگلی نماز سے پہلے یہ تھوڑا صحت مند ہو گیا اگر وضو کر سکتا ہے تو اب اس کا تیمم خود بخود ٹوٹ گیا اس کو وضو کرنا ہوگا اسی طریقے سے اگر یہ شخص بیمار تھا لیکن اس کے پاس جب پانی آئے یہ صحت مند ہوا تو اس کے پاس پانی نہیں تھا تو اب اس کا تیمم ٹوٹ گیا اب اس کو نیا تیمم پھر سے کرنا ہوگا یا پھر بیمار تو نہیں تھا مگر پانی کی کمی کی وجہ سے اس نے تیمم کیا لیکن جب اس کے پاس پانی آیا تو یہ بندہ بیمار پڑ گیا کہ اب بھی تیمم نہیں کر سکتا تو پھر اس کو نئی نماز کے لیے دوبارہ سے تیمم جو ہے وہ کرنا ہوگا اسی طرح کسی پر غسل بھی فرض تھا اور اس کا وضو بھی ٹوٹا ہوا وضو بھی نہیں تھا ظاہر ہے کہ جب غسل فرض ہوگا تو وضو بھی خود بخود نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں دونوں چیزوں کے لیے اس کو تیمم اس نے کیا لیکن اب اس پہ اتنا پانی آگیا کہ صرف وضو کر سکتا ہے غسل کا تیمم باقی رہے گا لیکن اس کو وضو کرنا پڑے گا تو یہ چند باتیں تھی تیمم کے تعلق سے جنہوں نے پچھلے پات نہ دیکھے ہوں پہلے وہ ان کو دیکھ لیں تیمم کے پہلے اور دوسرے پات تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز کا وقت تنگ ہو یا کوئی ایسی صورت اس کے ساتھ ہو کہ اس کے پانی پہ وہ بندہ قادر نہیں ہے وضو غسل نہیں کر سکتا ایسا بیمار ہے تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے تیمم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جمین یا زمین سے کوئی بھی چیز ہو مٹی ہو یا پھر مٹی کا برتن وغیرہ ہو یہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں جیسے گھڑے وغیرہ تو ان سے بھی تیمم ہو سکتا ہے کٹورے سے بھی تیمم ہو سکتا ہے تو یہ جو لال مٹی گیرو جس کو بولتے ہیں اس کی جس پہ پرت چڑی ہوتی ہے رنگت چڑی ہوتی ہے برتنوں پہ مٹکے پہ تو اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے تو اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے اس کو ایٹ رکھنے کی کوئی مٹی کا پیالہ رکھ لیں جس پہ کسی رنگ کی پولش نہ ہو اور اس پیالے کو وہ اپنے ہاتھوں سے یعنی مس کرنے کے بعد تیمم کر سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ زمین ہی ہو یا پھر دیوار ہی ہو یا دھول مٹی ہی ہو زمین سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہو کہ جس پہ کوئی دوسری کلر کی پرتنہ اس سے تیمم ہو جائے گا تو سفر میں یہ چیزیں بہت کام کی ہیں تیمم کی اور ایک خاص طور سے نماز میں دیر سے اٹھیں گے تو بھی بہت کام کی ہے کہ آدمی اٹھا اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے گھر میں تو خیر دیوار ہے تو فٹا پٹ اس نے دیوار کے اوپر اس طریقے سے ہاتھوں کو مس کرا پورے چہرے پہ پھیر لیا ہاتھوں کو مس کرا دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے پھیر لیا اور نماز عطا کر لی تو اس طریقے سے معاملات جو ہے تیمم کے ہوتے ہیں اور باقی صورتیں میں نے جو ہے اس کے پارٹ ون ٹو تھری جتنی بھی اس کے پارٹ بنے ہوں گے یا بھی بنیں گے تو اس کے اندر میں نے بیان کر دی ہیں آپ اس کو مکمل سن لیجئے گا ان کو سیکھ لیجئے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی قریبے مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر سیکھ لیجئے گا وہاں ان سے سمجھ لیجئے گا تو انشاء اللہ تعالی وہ آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی مگر یہ کہ تیمم کے مسائل کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے چند میں نہ ضروری ہی مسائل بیان گئے ہیں بہت ساری جیسے میں رہ گئی ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اب وہ آپ کو خود پڑھ لے یا تو مطالعہ کر لے امام صاحب سمجھ لے جو چیز ضرور تھی وہ میں آپ کو بتا دی تو یہ تیمم اور اس کا بیان تو امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو پتھر میں حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا